بڑی خبر سمجھ سمجھ پر اسرائیلی سینہ ویڈیو کے ذریعے اس کا پردہ آش بھی کر رہی ہے لیکن اسرائیلی سینہ نے سرنگوں کے ہیڈکورٹر کی تصویر دنیا کے سامنے اجاگر کی ہے جس میں کئی میٹر لمبی سرنگ میں کمرے باتھروم جیسی سوویدھائیں بنا کر رکھی گئی تھی الشفہ کے نیچے سرنگ سرنگ میں حماس کا وار روم ٹوائلے کی ویوستھا خانہ بنانے کے لیے رسوئی بھی موجود سرنگ میں اے سی اور ٹیلی فون لائن ہسپتال سے بجلی کنیکشن حماس کے آتنکی گازا کے عام ناغریکوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ محلاؤں بچوں اور گھائلوں کی آر میں کس طرح اپنے پورے نیکٹورک کو آپریٹ کرتے ہیں اس کی تصویر آج دنیا کے سامنے آگئی ہے دراصل حماس کے آتنکیوں نے الشفہ اسپتال کے نیچے سرنگ بنائی اور اسرائیل سے یوت کے دوران اسے اپنے ہیڈکورٹر کی طرح استعمال کیا آتنکیوں نے سرنگ میں رہنے اور کھانے کی پوری ویوستہ کی سرنگ میں کئی کمرے بنائے گئے دو ٹائلیٹ بنائے گئے ایک رسوئی بھی موجود ہے سرنگ کے آخری میں بلاسٹ دروازہ ہے جو کسی بھی بم دھماکے سے سرنگ میں موجود آتنکیوں کو سرکشت رکھتا ہے باہر نکلنے کے لیے سیڑھیا ہے ٹیلی فون اور بجلی کا کنیکشن ہے یہاں تک کی ائر کنڈیشنر تک موجود ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہماس کی آتنکی خود کو بچانے کے لیے گازا پٹی کے عام ناغرکوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اس لئے انہوں نے الشفہ اسپتال کے نیچے یہ سرنگ بلائی تاکہ گھائلوں کی آڑ میں وہ اپنے منصوبوں کو سرکشت رہتے ہوئے انجام دے سکے اسرائیلی سینہ کی مانے تو اس سرنگ کا نرمار قریب 10 سے 15 سال پہلے کیا گیا تھا اور یہ سرنگ قریب 200 میٹر لمبی ہے ویڈیو میں اسرائیلی سینہ کی کمانڈر کرنل نے دعویٰ کیا کہ ہماس کے آتنکیوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ اسرائیلی سینہ ایک الشفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے سرنگ کو چھپانے کی کوشش کی سرنگ میں ریت اور بال اُبھر کر اسے پاتنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اسرائیلی سینہ نے سرنگ کو ڈھونگ نکالا اور اسے پاتنے کی کوشش کی